نیکیوں کے پہاڑ لیکچرز میں ہم کولی عبادت کے بعد جس میں ہمارے اسکاریں نافعہ تھیں اور چلتے پھرتے ان اسکار سے پہاڑ جس سے نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اب ہم وہ افعال سیکھ رہے ہیں یا وہ عمال سیکھ رہے ہیں جن کے کرنے سے بھی انسان بہت سے ثواب کا مستحق قرار پائے گا انشاءاللہ اور نیکیوں کے پہاڑ اس کے جمع ہوں گی اسی سلسلے میں آج دیکھتے ہیں حلال روزی کمانا تبرانی کی روایت ہے قاب بن حجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ رزق کے اصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر اس کی دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کے محراب میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پروش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تو یہ اللہ کی رام شمار ہوگی اور اگر بوڑے والدین کی پروش کے لیے کوشش کر رہے تو یہ بھی فید صبیل اللہ ہی شمار ہوگی اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فید صبیل اللہ شمار ہوگی البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری چتلانا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ ساری محنت شیطان کی رام شمار ہوگی سو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ مومن کی پوری زندگی عبادت ہے اور اس کا ہر کام باعث عجر و ثواب ہے اسلام میں زود اور تقویٰ کا عبادت کا جو وسی تصور ہے وہ اس حدیث سے باقبی واضح ہوتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں اشاد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن آتنی اپنی ذات پر اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اور اپنے ملازموں پر جو کچھ خرج کرتے ہیں وہ سب صدقہ اور عبادت ہے جس پر اس کو بڑا عجر ملے گا تو کمانا ہماری ضرورت ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں اور اس پر پر حلال کمائی کا کمانا وہ بھی ہم پر فرض ہے حرام کے ہم نقصانات جانتے ہیں کیونکہ حرام کمائی سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں حرام کمائی کا اثر نسلوں میں نظر آتا ہے تو ان چیزوں کا اللہ تعالی نے جو کہ ہمارے فرائز میں شامل ہے اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارا نقصان ہے اور اس کے کرنے میں ہمارا فائدہ ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس پر عجر و سواب بھی لکھ دیا حضرت جابر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اے لوگو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا اور روزی کی تلاش میں غلط طریقہ مت اختیار کرنا اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس سے پورا رزق نہ مل جائے اگرچہ اس کے ملنے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور روزی کی تلاش پہ اچھا طریقہ اختیار کرنا حلال روزی حاصل کرو اور حرام روزی کے قریب بھی نہ جاؤ امیر ہونے کے لیے بہت سے شارٹ کٹ راستے ہیں لیکن پھر وہ شارٹ کٹ راستے جہنم میں بھی لے جانے کے لیے شارٹ کٹی ہوتے ہیں اور جنت سے تو بالکل ہی دور کر دیتے ہیں تو رزق حلال کمر اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا کئی جگہ خواتین کو بھی کرنی پڑتی ہے جوب کرنی پڑتی ہے کسی شریح عذر کے سبب یہ آمدنی میں کمی اور آج کے اخراجات جو ان سے نہیں پورے ہوتے تو پھر اس کو اشو نہ بنائیں پھر یہ دل سے کریں دورائیں بھی مر کئی جگہ مر دورا دیتے ہیں مابب کو ہم کہہ دیتے ہیں اتنا تو دیا تھا اتنا تو کیا تھا آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں نا بیویوں پہ دورا دیتے ہیں بہن بھائیوں پہ دورا دیتے ہیں تو پھر عجح سائیں ہو جاتے ہیں جو بھی کریں دل سے کریں عبادت سمجھ کے کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے بشرتیہ کہ اپنے مالک کا کام خیر خواہی اور خلوص سے انجام دیں سب ہی ہم مزدور ہیں نا گھروں میں میرڈ آتی ہیں مالی ہیں پریور ہیں چوکی دار ہیں آپ کسی جگہ افیسر ہیں سب جواب دے ہیں نا کوئی کمپنی کو کوئی اداری کو کوئی دکان کے مالک کو اور اگر آپ کسی کو بھی جواب دے نہیں آپ خود ہی ہیں سب چیزوں کے مالک تو اللہ کو تو آپ جواب دے ہیں نا تو دھیان رکھیں اس چیز کا خلوص ہو ہر کام کوئی بادر سمجھ کی کیا جائے اور اپنی روزی کو حلال کیا جائے آفیسز میں چھوٹیاں مارنا دیر سے جانا جلدی اٹھانا وہاں بیٹھ کے اخبار پڑھتے رہنا گپ شپ لگانا لنچ اور ٹی کے بہانے کافی ٹائم سرف کر دینا اور وہاں جا کے کال ملانا فیملیز کو وہاں کے فون یوز کرنا یہ سب حرام کے زمرے میں آتا ہے اور یہ سارا آپ کے لیے آپ کی روزی کو حرام کرتا ہے تو وہاں کے چیزیں وہاں کے استعمال کے لیے رکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مسلمان سے محبت کرتا ہے جو کوئی محنت کر کے روزی کماتا ہے اس سے بڑی کیا بات ہے جس سے اللہ محبت کرے اس کو پہاڑ کیا پہاڑوں کے امبار مل جاتے ہیں نیکیوں کے تو اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو رضی کے حلال کماتا ہے محنت کرتا ہے تکو دور کرتا ہے اس میں اس کی بعض عبادتیں بس ضرورت فرائز کی رہ جاتے ہیں وہ ایکسٹرا عبادتیں بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ چیز اس کی وہاں کور کرے ہو جائے گی کفالت کر جائے گی حضرت جمیہ اپنے مامو سے روایت کرتے ہیں مستند احمد کی روایت ہے ان کے مامو نے بتایا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر اور اوزل کمائی کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تجارت جس میں نہ فرمانی ہے رب کے طریقے نہ اختیار کیے جائیں اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ دونوں تجارت اور جائز پیشہ روزی حاصل کرنے کے لئے بہترین طریقے ہیں تو کوشش کریں جو بھی کمائیں حلال کمائیں اور محنت کریں اور افسردہ نہ ہو کہ میں کمانے میں میری عبادت رہ گئی میرا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت میں دن رات ایک کروں آپ عبادت ہی میں ہیں ہر وہ انسان بلکہ تمام انسان تمام مردہ حضرات محنت کر رہے ہیں لیکن آپ دل سے کریں خوشی سے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھٹتے اس کارے نافع کر کے تو آپ نیکیوں کے پہاڑ جمع کریں سکتے ہیں اسی طرح جو خواتین بھی جوب کر رہی ہیں اور جو ضروری خواتین گھروں میں ایزے میٹ کام کر رہی ہیں خوشی سے کریں تسلی سے کریں کہ یہ بھی عبادت ہے اور کام کے دوران اپنے نیت خالص رکھیں اور اپنے زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ علیہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ